جمعیت علم اسلام جی ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہم کل بھی فلسطین کی آزادی کے لیے کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے الکسہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک پر امن ملک اور جماعت ہیں امن کا مطلب دوسروں کے حقوق کا تحفظ ہے انہوں نے کہا کہ آزادی ایک انسان کا بنیادی حق ہے لیکن آج آزادی کے جنگ لڑنے والوں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے عالمی طاقت کو افغانستان کی سرزمین پر شکست ہوئی تھی مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اسرائیل ریاستی دہشتگرد ہے اور ہم کل بھی فلسطین کی آزادی کے لیے کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار ایک جہتی کرتے ہیں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے